اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سے ایک بہن کا واقعہ شیئر کروں گی اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی ایون بہت عرصہ پہلے بھی اگر آپ نے کوئی دروشف پڑھا ہو تو آنے والی زندگی میں بھی اس دروشف کی رحمتیں اور بڑکتیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں یہ بہن کہتی ہے کہ میں بہت چھوٹی سی تھی مجھے اپنے والد صاحب کے پاس ایک دروشف کی کتاب ملی اس کا نام تھا دروشف کے فضائل مجھے کتابیں پڑھنے کا ویسے ہی بہت شاک تھا فارغ وقت میں بہت کتابیں پڑھا کرتی تھی تو بہرحال جب میں نے دروشف کی کتاب دیکھی اور اس میں دروشف کی برکتیں پڑھیں فضیلتیں دیکھی کہ اتنا سواب ملتا ہے اگر اتنا دروشف پڑھیں تو میں نے دروشف پڑھنا شروع کر دیا شروع میں میں یہ کام کرتی تھی کہ ہر جمعے کو میں اس کتاب سے سارے دروشف پڑھتی تھی پھر آئیسا ایسا بہت سے دروشف مجھے زبانی بھی یاد ہو گئے لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی روز یہ سارے دروشف پڑھا کرتی تھی جب بھی یاد آ جاتا تھا تب پڑھتی تھی کوئی خاص تداد بھی فکس نہیں تھی کبھی کاؤنٹ کر لیا کبھی کاؤنٹ نہیں کیا لیکن جمعے کے دن میں ضرور اس کتاب سے سارے دروشف پڑھا کرتی تھی پھر پڑھائی کے مصروفیت اور پھر شادی ہو گئی شادی شادی کے بعد بچے بہرحال شادی کے بعد کافی مسئلے مسائل رہے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن ان مسائل کے درمیان بھی میں حیران ہو کہ مجھے کبھی دروشف کا خیال نہیں آیا زندگی چلتی رہی ہم لوگ نقش بندی سلسلے سے ہیں جب کبھی اپنے مسائل کا ذکر اپنے پیرو مشت سے کیا تو وہ کہتے تھے کہ بس سلسلے کے اسکار پڑھتے رہیں وہ چیزیں آپ کے لئے کافی ہیں اور اسی طرح آپ کو سارے بزرگانی دین کی توجہ بھی مل جاتی ہے زندگی چل رہی تھی میرے دو بچے ہوئے شوہر کے ساتھ میرے لڑائی جھگڑے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے تھے کچھ ایسے بھی معاملات ہونا شروع ہو گئی کہ لگتا تھا کہ جیسے ابھی رشتہ ٹوٹ جائے گا میرا مزاج ایسا ہے کہ میں خاموش ہو جاتی ہوں سبر کر لیتی ہوں آگے سے بحث مباہسہ نہیں کرتی اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتی ہوں اس ٹائم پر بھی ابھی مجھے دروش پڑھنا یاد نہیں تھا بہرحال خوابوں کے ذریعے اور ویسے حقیقی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جیسے لوگوں کے چہرے میرے سامنے واضح کرنا شروع کر دی خوابوں میں مجھے دکھایا جانے لگا کہ کون لوگ مجھ پر اور میرے ہزبن پر جادو کرا رہے ہیں جادو کرا تھے انہیں کافی عرصہ بھی گزر چکا تھا میرے ہزبن کو ان جادو والے معاملات کیا کچھ بھی علم نہیں تھا نہ میں ان کو پتاتی تھی لیکن یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ جو بھی لوگ ہم پر کالا جادو کرا رہے تھے اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو شاید ایک دن بھی ہماری شادی نہ چلتی بیچ میں کچھ ایسے بھی حالات ہوتے تھے کہ جیسے نہ مجھے اپنی ہوش ہوتی تھی نہ بچوں کی نہ گھر کی سمجھ ہی نہیں آتا تھا ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرا دماغ میرے بس میں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال سے بھی مجھے نکالا مجھے اور کوئی خاص عبادات یاد نہیں ہے لیکن میں نماز ہمیشہ پڑھتی رہی ہوں جو دشمن لوگ یہ جادو کراتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزا دیں گے خیر جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا تمام واروں سے بچا کے رکھا دشمنوں کی چالیں انہی پر پڑھتی رہی لیکن وہ باز نہیں آئے اور ابھی بھی باز نہیں آتے اللہ تعالیٰ بے شک جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں میں تو بس یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی تھی تو مجھے یہ تکلیف پہنچی اور آپ ہی نے اس تکلیف کو دور کیا میرے حق میں ہمیشہ اچھا ہوا اور اچھا ہوتا ہی چلا گیا اور دشمنوں کی لاکھ کوشش کے باوجود مجھ پر کرم ہی رہا اگر کبھی کچھ برا ہوا بھی تو اس کے بعد بہترین ہی ہوا مجھے بار بار یہی خیال آتا ہے کہ جو درود شریف میں نے چھوٹی عمر میں پڑھا تھا یہ سب اس کی برکت ہے کہ میری بجت ہو گئی ورنہ نقصان پہنچانے والوں نے کوئی قصر نہ چھوڑی تھی بچمن میں جو درود شریف پڑھتی تھی وہ کسی حاجت کے لیے نہیں پڑھتی تھی بلکہ بس مجھے درود شریف پڑھنا اچھا لگتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب بچمن میں درود شریف پڑھتی تھی تو مجھے بہت سکون ملتا تھا اور زیادہ سے زیادہ جو مجھے خیال رہتا تھا وہ یہ تھا کہ میں جتنا بھی درود شریف پڑھوں گی مجھے بہت زیادہ ثواب ملے گا مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا بچمن میں وہ پڑھا گیا درود شریف اللہ تعالیٰ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا ہوگا اور اب میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طرح مجھے درود شریف کے رستے پر واپس لانے کے لیے کن کن چینوں سے گزارا گیا اور کیا ہوا کچھ سال پہلے کی بات ہے جب کرونا آیا اور لوگ ڈاؤن لگا تو مجھے شدید انگزائیٹی سٹارٹ ہو گئی اتنی زیادہ انگزائیٹی جسے آپ کہہ سکنے کہ ہائپر انگزائیٹی اور چوبیس گھنٹے رہنے والی انگزائیٹی میرے لئے سانس لینا مشکل ہو گیا ابھی میں اس پریشانی سے گزر رہی تھی کہ میرا چھوٹا بیٹا جو اس وقت گیارہ سال کا تھا اس کو بھی سانس کا مسئلہ شروع ہو گیا وہ ماشاءاللہ بلکل صحت مند تھا کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا اس کو دیکھ کر میری انگزائیٹی مزید بڑھ گئی اس وقت زیادہ تر ہسپتال بند تھے ایک آدھ جو ہسپتال ہمیں کھلا ملا جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بچے کو کچھ بھی نہیں ہے کبھی کبھی بچے سانس موں سے لینا شروع کر دیتے ہیں لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا میں تو خود اس چیز سے گزر رہی تھی کہ اگر آپ چالیس دن میں اس کو سوہ لاکھ مرتبہ پڑھیں گے تو ڈپریشن، انگزائیٹی ڈر، خوف اور لوگوں سے جو آپ کو خاص طور پر خوف اور گھبرہت محسوس ہوتی ہے وہ اس دروشیف کو پڑھنے سے بلکل ختم ہو جاتا ہے بس مجھے لگا کہ یہ میرے لیے ہی ہے اور میں نے درود رحمت پڑھنا شروع کر دیا چالیس دن میں میں نے سوہ لاکھ مرتبہ مکمل کیا اور اس کو مکمل کرنے کے بعد میں کم از کم اسی فیصد بلکل ٹھیک ہو گئی بینہ دوائی کے اور یوں میرا دروشیف کا جڑنی دوبارہ سٹارٹ ہوا اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مسئیبت سے گزارا اور پھر کس طرح مجھے دروشیف کی طرف واپس لے کر آئے جب سارے رستے بند تھے تو دروشیف کا رستہ مجھے دکھایا گیا جو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے دوسری زندگی مل گئی ہے اپنے رشداروں سے بھی میں نے دروشیف کی فضیلت اور ویڈیوز شیئر کرنا شروع کی اور سب سے شیئر کیا کہ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے دروشیف کے ذریعے میرے پر کرم کیا ہے کہ بینہ دوا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں جس جس کے جو جو بھی مسئلے تھے سب کو یہی کہا کہ دروشیف پڑھیں اور آپ کے یہ مسئلوں کا حل نکل آئے گا اس کے بعد کا ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہو الحمدللہ انگزائیٹی کا مسئلہ بیچینی کا مسئلہ میرا بھی ٹھیک ہو گیا میرے بچے کا بھی ٹھیک ہو گیا اس کے کچھ عرصے بعد میں نے ویکسین لگوائی کوویٹ کی ویکسین تھی لگوانی پڑی لیکن اس کے بہت برے اثرات ہوئے میرے صحت پر میرا دائیں جسم کا حصہ سر سے لے کے پاؤں تک سن ہو گیا بظاہر میں ٹھیک تھی لیکن مسئلہ شدید تھا کئی دفعہ امرجنسی گئی تو ڈاکٹرز نے کھا کہ کچھ نہیں ہے لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے اس وقت بھی میرے پاس صرف دروشیف کا سہارا تھا میں دروشیف پڑھتی پانی پہ پھونکتی اور پی لیتی الحمدللہ مجھے پانچ مہینے لگے لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا اس بار بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف دروشیف نہیں میرے لیے دوائی کا کام کیا دعا بھی اور دعا بھی اس مسئلے سے ٹھیک ہوئی تو پھر جیسے ایک دم مجھے بی پی کا شدید مسئلہ ہو گیا دل کی دھرکن بہت تیز رہنے لگی آگے بیچے حالات نومل ہوتے تھے صحت بھی ٹھیک ہوتی تھی کوئی مسئلہ نہیں لگتا تھا لیکن ایک دم بیٹھے بیٹھے دل کی دھرکن ایک سو دس تک چلی جاتی تھی ایک دن حالت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے امرجنسی میں لے کے جانا پڑا ایسا لگتا تھا کہ اب شاید یہاں سے واپس زندہ نہ جا سکوں گی کبھی اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکوں گی اسی وقت مجھے درود حل المشکلات کا خیال آیا میں نے وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا گھر والوں کو بھی فون کر کے کہا کہ آپ سب میرے لیے یہ والا درود شریف پڑھیں سنا یہی ہے کہ جب شدید مشکل ہو اور آپ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالی کی مدد فوراں آتی ہے بس میں ہسپتال میں بیٹھے ہوئے یہ درود پاک پڑھتی رہی اور وہیں پر آہستہ آہستہ میرے دل کی دھڑکن نومل ہو گئی ہسپتال والوں نے مجھے کہا کہ مجھے بہت کمزوری ہے بس یہی وجہ ہے اور پھر مجھے گھر بیج دیا گیا دو مہینے لگے مجھے ٹھیک ہونے میں اس دوران میری یہ حالت تھی کہ جیسے بائے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی تھی درود شریف میں پڑھتی رہی مسلسل اور الحمدللہ دو مہینے کے بعد اس صورتحال سے بھی میں مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی میں سب کو یہی کہوں گی کہ یہ درود شریف کی برکات ہیں دشمن موجود ہیں اپنا کام کرنے پر لگے ہوئے ہیں مجھے خواب میں ہمیشہ نہ صرف دشمنوں کے بارے میں کلیر دکھا دیا جاتا ہے بلکہ یہ بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ درود شریف کا میرا سفر جاری ہے میں دوسرے لوگوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی ترغیب دے رہی ہوں درود شریف نے مجھے بے خوف و خطر کر دیا ہے مجھے اب کوئی ڈر نہیں کہ کون سا دشمن کیا کرتا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے یقین ہے کہ میں درود شریف کی حفاظت میں ہوں اور جب تک میں درود شریف سے جڑی رہوں گی کوئی بھی میرا اور میرے گھر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ درود شریف پڑھیں اور درود شریف کی دعوت دیں سب لوگوں کو میں اپنے زندگی کے یہ تمام واقعات اپنے تمام رشداروں اور دوست احباب سے بھی شیئر کرتی ہوں ان کو پتاتی ہوں کہ درود شریف آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا جب تک آپ درود شریف سے جڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت آپ کی زندگی میں شامل رہے گی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے بچائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاص نظر کرم آپ پر رہے گی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا راحت دونوں جہاں میں ہر پل میں ہر لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب بتا کریں اور سوتے جاگتے بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کریں آمین سم آمین السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم وبرکاتہ